السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی کیچن کیسے ہیں آپ سب اور جی آج جو ہے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ میں اپنا ایوننگ روٹین شیئر کروں کیونکہ کافی وقت سے میں نے جو ہے اپنے چینل کے اوپر کسی بھی طریقے کی روٹین کی کوئی بھی ویڈیو شیئر نہیں کی ہے اور جی تو میں نے سوچا آج شیئر کروں تو جی اب جو ہے جی شام کا وقت ہو رہا ہے ساڑھے پانچ بچ رہے ہیں اور جی یہاں پہ جو ہے میں شام کی چائے بنا رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں کیسے طریقے سے میری ایوننگ رہتی ہیں اور کیا کیا روٹین رہتے ہیں ویسے روز ایک جیسا روٹین نہیں ہوتا ہے جینج ہوتا رہتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ روٹین میں ہم لوگ شامل کرتے رہتے ہیں روز ہی کچھ نہ کچھ ڈیفرینٹ ہوتا ہی رہتا ہے تو جی ابھی جو ہے میں تو شام کی تیاری کر رہی ہوں چائے کی اور جی چائے کے ساتھ میں جو ہے یہاں پر میں ایک سائٹ پہ جو ہے ربڑی بنا لی ہوں کیونکہ یہ ربڑی جو ہے وہ زردے کے ساتھ میں کافی کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اور بہت دن ہو گئے تھے میں نے بنائی بھی نہیں تھی اور پھر گھر کی ربڑی کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو جی یہاں پہ میں نے ربڑی کے لیے جو ہے تقریباً ہاف لیٹر کے قریب جو ہے دودھ لے لیا ہے پین میں میرا گلہ بھی تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے آباز بھی تھوڑی سی ڈسٹرپ کر رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں یہاں پر جو ہے جب تک ہمارا دودھ میرا مورم نے ہائی فلیم پہ کر دیا دودھ کو اور یہاں پر جو ہے میں ربڑی کے اندر اس کو جو ہے اچھا اور ٹھیک اس کا ٹیکچر دینی کے لیے آپ لوگ فریش شریم کو یوز کر لیں یہاں پہ میں جو ہے دودھ کی ملائی لے رہی ہوں تقریباً میں یہاں پہ لوں گی دودھ کی ملائی یہاں آپ کے اوپر ہے آپ چاہیں تو اس کو بڑھائیں جس آپ کو لینا وہ کریں اور ملائی کی جگہ آپ کریب بھی یوز کر سکتے لیکن میں یہاں پہ دودھ کی ملائی لے رہی ہوں اس کو ہم اس طریقے سے نکس کر دیں گے تاکہ ملائی جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس کے اندر رسولد ہو جائے اس سے بہت ہی اچھا ٹیکچر آتا ہے اور ہماری جو ربنی ہے وہ بھی ایک دم تھک بنتی ہو اور وہ ہی مدھی بھی لگتی ہے اور جب تک ہماری چاہ اور جو ربنی کا ہمارا دودھ میں بائل آتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے اپنا گوش بوش کر رہی ہوں ایونگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچن میں آتے ہیں تو اس کا بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی چیز کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا ٹیٹی چاہ سے کام کرنا پڑتا ہے تو جی آج جو ہے میں یہ ایونگ میں نان اور بادامی خورما جو ہے وہ بنا رہی ہوں تو اس کے لئے جی میں جو ہے اپنا گوش واش کر رہی ہوں اور جی یہاں پر جب تک میں نے اپنا گوش واش کیا ہے یہاں پر ہمارے جو ہے وچائی بھی لگ پھک تیار ہونے والی ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارے دودھ کے اندر بھی دیکھیں اچھا سا بہت آنے ہی والا ہے دیکھیں ہمارے دودھ کے اندر جو ہے بہت آ چکا ہے اب ہم جو ہے سلو فلم کر دیں اور جی تاکہ جو بھی اس کے سائیڈ میں اس کی باؤنڈیس پر جتنی بھی ہماری ملائی جو ہے وہ جمعے گی تو اس کو بس ہمیں کیا کرنا ہے یہ ریموف کر کر کے اسے جو ہے ہمیں اپنی کڑاہی میں جو ہے وہ واپس سے اس کو جو ہے شامل کر دینا ہے جب تک ہمارا دودھ اچھے تھک فرم میں نہیں ہے جب تک ہمیں یہی کرنا اور تھک فرم میں آنے کی ہمارے دودھ کو جو ہے 35 سے 40 منٹ لگیں گے اور جی یہاں پر دیکھیں ہماری جو ملک تھا اس کی حاف قوائنٹیٹی بچی اور ہمارے دودھ بھی کافی سکھ ہو چکا ہے دیکھیں اس کی آلائے کی پلکل قوائنٹیٹی ہے اس پوائنٹ پر جی ہم جو ہے شکر ریعت کر دیں شکر جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارلنگ لے آپ لوگ کتنا میٹھا بسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ لوگ جو ہے وہ شکر اس میں آئٹ کر لیں میں نے جو ہے جی اس میں سے ایک چمج آئٹ کیے کیونکہ میری شکر جو ہے وہ بہت مدب بہتی ہے اس واجہ سے میں نے اس میں ایک چمج آئٹ کیا کر آپ کی باری کو یا پھر پاوری شکر کو آپ لوگ جو ہے اپنے حساب سے دیکھیں کی کتنی کیا آپ کو جو ہے اس کے ادھے شکر آئٹ کرنی ہے دیکھیں یہاں پر ہماری جو ربڑی ہے یہاں پر ہماری کو تیار ہو چکی ہے تو اس پین پہ ہم گیس کی فلیم جو ہے آف کر دیں گے اور اب اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد جو ہے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور دیکھیں پھر اس کا ٹیکچر کتنا اچھا آتا ہے اور یہ بہت ہی اچھی لگتی سب سے بڑی بات یہ ہی گھر کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے اپنے ملائی ڈالی ہے اس واجہ سے اس کے جو جو کریمی ٹیکچر ہے اور جو ہمیں دکھائیں گے بنا رہی ہوں ڈیڑھ کلو ووش کا مٹن کا تو یہ دیکھیں جی یہ چار سوری سکس جو تھی میڈیم سائزی پیاس تھی جن کو میں نے فرائی کر لیا اور جی یہاں پر جو آئل ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے لیں یہاں پر جو ہے میں نے دو کپ کے قریب آئل لیا تو جس میں میں نے پیاس فرائی کر لیا تقریباً یہ دیڑھ کپ جو ہے وہ آئل بچا ہوگا کھوڑ میں کے لیے میں نے یہ کچھ کھڑے گرم مسائلے لے لیے تیل میں ڈالنے کے لیے جس میں میں نے دو جو ہے تیز پتہ لیا ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا اور جی آٹھ سے نو جو ہے ہری لائچی لیا اور جی دو بادیاں سوری دو بڑی لائچی لیا اور ہاف چمچی کریب نوگ اور ہاف چمچی جو ہے کالی مرچ لیا اور جی ہمارے تیل جو ہے پیاس فرائی کرنے کے بات جو ہے یہ ہلکا سا ٹھنڈا ہوگا کہ میں نے اسے دبل سے گرم کر رہی ہوں جی اب اس کے اندر جو ہے اپنے ہم پورے سوکھ میں ساتھ دیا وہ ایک کر دیں گے جی دیکھیں میں نے اس کے اندر جو ہے اپنا ووٹھائٹ کر دیا اور اب اس کو جو ہے ہم اچھے سوٹھ دیا اگا فرائی کرنے ہوگا دیکھیں جی سائز میری ٹھوٹھے کے اس کو بھونتے ہوئے تو اب اس کے اندر جو ہے میں ڈیڑھ سمبچے کری اگر اپنیشن کا پیسٹ ایک کر رہی ہوں پھر اچھے سے جو ہے یہ فرائی ہو رہا ہے ہمارا گوش ابھی ہم اسے فرائی ہونے دیں گے تو خریباً 10 منٹ تک جتا ہمارا گوش فرائی ہو رہا ہے ہم جو ہے دوسری چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں جی ہم لوگ پنا رہے ہیں بادامی کورو تو اس کے اندر جو ہے میں نے 20 بادام لیا ہے جن کو 2 منٹ کے لیے مائکروویف کر دیا تھا اور پھر اس کا داکی جو چھلکا تھا وہ ہم نے ریمووو کر دیا اور یہ کھشکش جو ہے یہ میں نے 3 گھنٹے پہلے وہ بھی گا کے رہی تھی کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا بینے بھی کھشکش پہ ہم یوز کرتے ہیں تو اچھے سے پیسٹ لہی بل پاتے ہیں ہم ان سب چیزوں کا پیسٹ بہتے ہیں یہ ہمارا اگدام پائن پیسٹ تیار ہو گیا اب اس کو ہم رکھیں اور جی یہاں پر اب جو ہے ہمارا جب تک گوش اچھے سا فرائی ہو رہا ہے اور جی یہاں پر جو ہے میں شان کا کورما مسالہ یوز کر رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہی مدد کورما مسالہ یوز کریں آپ لوگ کے پاس جو کورما مسالہ آپ وہ یوز کر رہے ہیں ہم میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جی اگر آپ لوگ اس کا ون کے جی میں یہ ون پیکٹ کا ہوتا ہے لیکن میں اسے بلکل یوز نہیں کرتی ہوں میں صرف اپنی کوائنٹیٹی کے حساب سے جیسا ہے ہاف کیجی ہے تو ہاف چمج لی اور یا پھر اب میرا ڈیڑھ کیجی تھا تو میں نے یہ دو چمج اس میں نکال کے رکھ لی ہے اور اسی کے ساتھ میں جو ہے میں اس کے اندر یہ نمک کے اندر مسالہ ہوتا ہے تو آپ اس میں مسالہ تھوڑا حساب سے ڈالیں سوری نمک جو ہے وہ حساب سے ڈالیں تو جی یہاں پر جو ہے میں نمک صرف ہاف چمجے غریب لے رہی ہوں اور جی اگر آپ لوگ یہ پورا پیکٹ یوز کریں کور میں کا تو آپ کو کوئی بھی مسالہ کی ضرورت نہیں رہے گی صرف یہ ہی کافی رہے گا کیسے میں سب چیزیں ہوتی اور جی ہاں پہ دھنیا پاورڈر لے رہی ہوں میں دو چمجے کاریب اور اسی کے ساتھ جو ہے اس میں لال مرس پاورڈر جو ہے تھوڑا سا میں سپائسی کو بنا رہی ہوں تو میں اس کے اندر جو ہے دو چمجے میں شامل کروں گی وہیں آپشنال کشمیری لال مرس میں یہاں پہ ہاف چمجے کاریب جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ادر وائز اس کو آپ سکل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے یوز کر رہی ہوں کہ اس کے اندر کلر کافی اچھا آتا ہے اس سے کوڑ میکا تو میں نے اس میں کشمیری لال مرس کا یوز کیا ہے آپ جی دیکھیں یہ ہمارا جو گھوٹ کو جو ہے آپ کو دیکھیں بھون چکا ہے آپ جی اس کے اندر کٹا فٹ سے اپنے پورے مسائلے ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور آپ جو اس کو ہلکا ساں پھرائی کریں گے آپ اس کے اندر میں ایک کٹوی کریں دیکھیں دہی ہے میرا یہ ایک کٹوی کریں اور اس کو میں نے اچھا سا بیٹ کر لیا اس کے اندر ایک کٹوی کر لیا اس کے اندر ایک کٹوی کر لیا اب اس کو بھی ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اب جی دہی کے بار جب میں نے اچھا تھے اس کو اپنا ساٹے گا دید اب اس کے اندر اپنا یہ پیسٹ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں جو ہمارا بادام اور کرنید خوش کٹوی کرنید ساٹے گا کرنید دید شیط ساٹے گا اس کا ہم جو اوپر آنے دیں گے اور اس کے بھی تھوڑی سا بھنائی اور کریں گے دیکھئے بھنائی کے بعد جو ہے 10-15 منٹی بھنائی کے بعد اس کا ٹیکچر کچھ ایسا ہو جائے گا اب ہمیں جو ہے گوش کو گلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو اس کے اندر ہاپ گلاس وٹر جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا گوش جو ہے وہ گل جائے اب جو ہے ہم اسے 25 منٹ پر چیک کریں گے لیکن بیچ بیچ میں جو ہے ضرور اس کو چھلاتے رہیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو سالہ نے کہیں وہ لگ نہیں جائے اگر ہم اسے چیک نہیں کریں تو اب جو ہے ہم اس کو کپر کر دیں گے اب جی جب تک ہمارا فور میں ہو رہا ہے تو ہم اپنی نان کی تیاری کر رہے ہیں میں نے اپنی نان کی لیے پانی ارم کر لیا ہے اور جی گرم پانی سے جو ہے ہماری نان بہت سوفٹ بنتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے اب جی ہمارا جو ہے میں نے دو کٹوڑی کاریب میدا لیا ہے اور اس میں ایک چمچھے کاریب بیکنگ سوڈا اور ایک چمچھے کاریب نمک جو ہے وہ اس میں میں ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو پسی ہوئی شکھر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ایٹ نہیں کیا اب اس کو اچھے سے میکس کر دوں گی اور جی اب اس میں جو ہے تین چمچھے کاریب جو ہے میں اس کے اندر آئیٹ کر دوں گی اب جی اس کو اچھے سے میکس کروں گی میکس کر لیں گے پہلے اور اب جی اس کے اندر جو ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا پانی آئٹ کریں گے اور اب اس کا جو ہے ایک ڈو ہم تیار کر لیں گے سوفٹ ہو کرنا ہے ٹائٹ ڈو تیار نہیں کرنا ہے ہمیں اب دیکھیں جی یہاں پر جو ہے یہ ہمارا اس طریقے ہے کچھ آٹی کا ڈو جو ہے ہمارا تیار ہوا ہے اور اس میں جو ہے یہ ہمارا نہ زیادہ ہارڈ ہے اور نہ زیادہ سوفٹ ہے میلیا میلیا اب جی اس میں جو ہم نے جو ایکسس آئل ہے وہ ہم اس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیں گے اور جی اس کو کور کر کے ہم رہتیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ دیکھیں اس کو بلکل پی جو ہے نا جلدی بلکل نہیں بنا اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں کیونکہ اگر آپ نے جلد بازی کی اور اسے ریسٹ ٹائم نہیں دیا جو پھر آپ کا جو نان ہے وہ بلکل سوفٹ اور اچھی نہیں بنے گی اس لیے جو ہے اس کا ریسٹ ٹائم جو ہے وہ دو سے تین گھنٹے اس کو ضرور سے آپ لو رکھیں اور جی یہاں پر دیکھئے ہمارا جو مٹن تھا یہ اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کے دیکھیں ٹیکچر بھی بہت اچھا ہے اور ماشاء اللہ خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور بادامی کور میں تو کیا کہنا اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی آپ لوک رہے تو اس کی اوپر سے اس کے اندر جو ہے اس پوائنٹ کی اوپر مکھانے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا کیا ہمارے آپ کو کوئی خاطر نہیں ہے اس بجے سے ادر وائز آپ کو بہلکل شادی ہو والا ٹیکچر اور لوگ چاہیے تو آپ اس کے اندر جو ہے بادام اور مکھانے ضرور سے ایڈ کریں اور جی میں نے شان کا خورمہ مسالہ جو ہے وہ یوز کیا تھا تو اس وجہ سے میں جو ہے اس کے اندر قیوڑا وغیرہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ جو ہیں یہاں پر اس پوائنٹ پہ دو سے چار اگر آپ نے مسالہ یوز نہیں کیا ہے شان کا تو آپ اس میں دو سے چار کترے اپنے کیوڑے کے جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر کورما اسنس بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو اس سے پہ بلکل شادی ہیں جیسا فلیور آتا ہے لیکن جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شان کا مسالہ یوز کیا ہے تو اس میں آلریڈی اسنس ہوتا ہے مدر پورے اسنس مسالے سب ہوتا ہے تو اس کا جو فلیور ہے جو خوشپو بلکل ہمیں خور میں جو ہے وہ ساری جو ہمیں کیوڑا وارڈا وہ ایٹ نہیں کرنا ہوتا پھر میں مارشللیس کی خوشپو بہت ہی اچھی آدھی ہاں جو ہے میرا یہ اس طریقی کا کچھ ٹیکچر ہے ابھی جب ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی میں صرف کروں گی اور آپ کو اگر اس سے بھی زیادہ تھک چاہیے تو آپ اس پوائنٹ پر اس کی بھنائی کرنے تو یہ تھک ہو جائے گا ہمارا جو نان کا آٹا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہم نے اسے ریسٹ پہ جو رکھا تھا اس کی وجہ سے اور دیکھیں اچھا سوفٹ سا ہے اور اس سے جو ہے ہماری نان بہت ہی اچھی بنے گی بہت 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 زیادہ سوفٹ ہے اب جو ہے جی ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے میں بلکل اسمال سائز کی بولز لوں گی آپ کے اوپر جی آپ کو جتنی بڑی بولز یا گیا آپ کو اتنی بڑی لے سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے یہ اتنی بڑی لیے اب اس کو جو ہے درائی سلار محل کا سا جو ہے طریقے سے رف کریں گے ہم اس کو آٹے کے پاور کر دیں گے آلیا بیلن تو دو یار بیلن تو بھولی کھا ہے ہاں بھی دیتی ہوں بیلن تو بھولی نا دینوں بیلن اس کی ایسے کی اب دیکھیں جی ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے بیلن اس سے سائز جو ہے کئی بار مستقل گول بن جاتی ہے کبھی جو ہے لنبی بنتی ہے کچھ ہو جاتا اس کے سائز کو لیکن کوئی بات نہیں اس طریقے سے ہم اس کو بیلن لیں گے ہم دیکھیں جی میں اس سے بانکی جو ہے اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے کر رہی ہیں ٹھوڑا سا اس کا شیپ تروڑ ڈسٹاب ہوتا ہے بھٹ اچھی بن جاتی ہے یہ اس سے اب دیکھیں جی یہ ایسی بنی ہے ہماری نان اب اس کے پر ہم لگائیں گے پانی ہاں اس میں آپ جو ہے دھنیا تیل کا لونچی لگا سکتے لیکن میرے ہاں جو ہے کوئی پسند نہیں کرتا ہے تو میں لگاتی نہیں ہوں اب میں نے اس میں جو ہے اچھے سے پانی جو ہے اس پر اس طریقے سے لگا دیا ہی اب میں اسے جو ہے تبے پر ڈال دوں گی تبا جو ہے میں نے پہلے سے ہی گرم ہونے پر کو رکھا تھا اس طریقے سے اس کے اوپر ہم نے اسے ڈال دیا ہے اب یہ اس کا فلم جو ہے وہ ہم دیز کریں گے دیکھئے بابل آ چکے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری نان جو ہے وہ ایک طرف سے جو ہے اچھے سے پدپ سکھ چکی ہے اب ہم اس کو جو ہے پلٹ دیں گے اور اس طریقے سے سیکھیں گے کچھ اس طریقے سے تبے کو ایسے اُلٹا رکھیں میں تو بلکل اس کو ایسی گیس کی اوپر رکھ دیتی ہوں تاکہ زیادہ مہنت نہیں کرنی پڑے اور ہماری نان جو ہے وہ اچھی سی ہو جائے آپ جو ہے اس کی سائیڈ کو گھما سکتے ہیں جیسا آپ کو دیلو ایسی وش اب میں اس طریقے سے خاص کر ایسے کناروں پر جو ہے نا تھوڑی سی ہیٹ لگا لیتی ہوں اب اس طرف ایسے کر کے ہم ہیٹ لگا لیں گے اور اب اس کو چھوٹا سو اور خیری سے گھوں گی میں دیکھیں جی کتنی خوبصورت ہماری نان بن کے تیار ہوئی ہے اور اب میں جو ہے اسے ایک چمچ کی مدف سے جو ہے نکال دوں گی دیکھیں جی کچھ اس طریقے سے دیکھیں جو ہے اچھی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کو اور زیادہ کلر دیں اس کے بیک سائیڈ کا تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ویسے بھی تبے کی اوپر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اور جی میں جو ہوں یہاں پر تھوڑا سا ٹویسٹ کرنے والی ہوں کیا ٹویسٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا ٹویسٹ ہے بتاتی ہوں آپ لوگوں کیا ٹویسٹ ہے جی نورمالی کیا ہوتا ہے ہم لوگ نان کی اوپر جو ہے نا بٹن لگاتا ہے لیکن میں بٹن نہیں لگاتی ہوں میں جو ہے اس میں گھر کا بڑا ہوا اپنے گھی لگاتی ہوں اور جی یقین مانے آپ کی اس کے گھی سے جو ہے ہماری نان اتنی اتنی اچھی لگتی ہے نا کی وجہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے بہت مذک لگتی ہے اس کو جو ہے آپ اس طریقے سے ہی لگائیں اور اس سے کیا ہوگا جیسے ہم بٹن لگاتے نا جیسے ہمارے یہ گھی دیکھیں اس کے پر یہ کام کر رہا اور اس سے یہ اتنی صافٹ بنتی ہے کی بس کیا کہیں بہت مزیدی لگتی ہے بہت یہ دیکھیں ہرام سے فونڈ ہو رہے لیے دیکھیں چلیں جب ہمیں پڑا پڑ باقی کی نانیں بنا لیتی ہیں اب جی ہمارے یہاں پر جو ہے کھانے کی تیاری ہو چکی ہے تو میں جو ہے اپنی نان لے کر جو ہے ہم نے یہا دستہ خان پر آ گئے ہیں آلیا یہ لے جی پیٹا اور ٹیس کر کے بتائیے کیسے بنایا ہے اور یہ جو ہے میں نے کورما منایا تھا آج ہمارے خانے میں جو ہے کورما ہے زردہ ہے بریانی ہے اور جی یہ کلے جی کلے جی تو جی کل بنی تھی لیکن اب بچ گئی تھی تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہمیں ڈینر میں کھا لیتے ہیں اور یہ وہ ربڑی تھی جو کی میرے حصے کی بچی ہوئی ہے میں بعد میں کھاؤں گی آلیا جلدی بتائیے کیسے بنایا ہے یم پکا تو جی آلیا کو جو ہے یہ بہت ٹیسٹی لگائے تو آپ لوگ بھی جو ہے اس سے بنائیں اس ٹیسپ کو ٹرائے کریں اور اپنے گھر میں بھی جو ہے سب کا دل خوش کریں اور خوب کھلائیں خوب مزے کریں چلیں جی کھانا بھی ہو گیا اور اس ولوگ کو جو ہے میں کہیں پہ اینڈ کروں گی اور اب اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کچن کی صاف صفائی کرنے کے بعد جو ہے نماز پڑھوں گی میں چلیں جی آپ جو آپ کو میرا ولوگ پسند آیا جو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ